موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان آپ ذرا فرض کیجئے اس کلاس کے بارے میں کہ جو بٹوے سے پیسے نکالنے لگے جیب سے پیسے نکالنے لگے اور اس نے دال خریدنی ہو گھی خریدنا ہو گیس کا سیلنڈر بھروانہ ہو بل پے کرنے ہو تو ان کے پاس پیسے پورے نہ ہو ذرا ویولائز کیجئے اس بات کو ذرا سوچئے اس بات پر ذرا ڈیفٹ میں سوچ کے دیکھئے اور کتنی بڑی تعداد وہ ہے ان لوگوں کی جو ایک ایک اٹھنی چوننی پانچ پانچ روپے کے نوٹ دس دس کے سکے اکٹھے کر کے تو ایک بجٹ ان کا بنتا ہے اور اس کے بعد گزارہ ہوتا ہے اور انہوں نے گھروں کے قرائے بھی دینا ہوتے ہیں اور انہوں نے مہنگے داموں چیزیں بھی خریدنے ہوتی ہیں چالیس سال کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یک دم بارہ سے تیرہ روپے ڈالر جمپ کر جائے چیمبر آف کومرس کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور یہ بہت بڑا سرپرائز ہے موہشت کے لیے اور بہت بڑا جھٹکہ ہے یہ بحث الہدہ کے امپورٹ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے انفلیشن کابو نہیں آرہا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ کیا کر رہے اس تک کیا کوئی ریلیف پہنچا ہے جس آدمی نے جس انسان نے بڑے شوق سے بڑے زوق سے حکومت بنوائی ووٹ دیئے اس کو بذلے میں کیا ملا کیا اسے ریلیف ملا کیا اس کا جو صحت کے معاملات ہیں تعلین کے معاملات ہیں اور اس کے علاوہ اشائے خورنوش کے معاملات ہیں ساری چیزیں کیا آہستہ آہستہ اسے ریلیف کی طرف لے کر گئی اور ایک سمائل اس کے چہرے پر آئی یا نہیں آئی یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم بات کریں گے کہ غریب آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں اتنی مہنگائی ہے آج کے دن جس دن آج ہم آپ سے مخاطب ہیں آپ منی ایکچینجر کے پاس آج چلے جائیں تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے منی ایکچینجر کے آج ہم نے دیکھا توتے اڑے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ہم کل ڈالر بیچ بیٹھے اور آج یہ صورتحال ہے کہ وہ ہی ڈالر مہنگا چلا گیا بارہ روپے کا جمپ ایک روپے کا جمپ ہوتا ہے دو روپے کا ہوتا ہے تین روپے کا ہوتا ہے بارہ کا جمپ انہوں نے کہا کہ ہم نے چالیس سال میں کبھی نہیں پہلے دیکھا یہ وہ ساری باتیں ہیں اور ہمارے مخاطب جو ہیں وہ عام لوگ ہوں گے وہ پبلک جس کا بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے جو دہاری دار پبلک ہے جس نے بڑی مشکل سے گزارہ کرنا ہے جس کے گھر میں بارہ افراد ہیں گیارہ افراد ہیں دس افراد ہیں کمانے والا ایک ہے ان افراد کا مستقبل کیا ہے اس مہنگائی میں اس انفلیشن میں اور یہ وہ پبلک بھی ہے جسے ڈالر کے ساتھ تو سپل بھی نہیں آتے ہوں گے لیکن انہیں یہ ضرور پتہ ہے کہ مہشت کی فصیل جو ہے اس طرح کی پولیسیز سے گر جائے گی اور اس کے نیچے عوام آ جائیں گے اور عوام دفن ہو جائیں گے اس مہنگائی سے کمر توڑ مہنگائی کی جو اسطلعہ استعمال کی جاتی تھی آج ہم مجبور ہیں یہ اسطلعہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے کہ آج کی مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہے کہ لوگ لائنوں میں لگے ہیں اور بے یقینی کی صورتحال ہے اور کسی ایکسپرٹ کو کسی مہشت کے گورک دھندے کو سمجھنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی فل سٹاپ کہاں آئے گا یہ وہ موضوعات ہیں بہت سارے لوگ بھی ہم سے ہمارے ساتھ ہوں گے ان سب سے بات کرتے ہیں خان صاحب سلام علیکم کیا آل ہے آپ کے خان صاحب ڈالر مہنگا ہو گیا مبارک ہو آپ کو خیر مبرک ہو دیکھو ہم تو یہ سوچتا ہے کہ خان صاحب آجا گا اور ہمیں سکون مل جائے گا بائیس سالہ میں انتظار کر رہا تھا لیکن بائیس سال کے وہاں ہم اللہ کے عذاب سمجھو آئی ہیں اب غریب آدمی کہو اس کے باہر ہے غریب آدمی تین سو روپے جڑی کمارے ہیں ہوتل میں ایک ٹیم جاؤ پندر روپے کا نام ہے دس روپے کا روٹے ہیں ڈیڑھ سو روپے کا لی ہے سالن کے بغیر سالن کے بغیر تو آپ دیکھ لو اگر غریب آدمی تین سو کمائیں دو تیم روٹے کا ہے تو وہ ان کا وہ کیا ہے بچوں کو کیا دے گا بائی جن کیا آنے آنکہ کیا نام ہے آنکہ دولر کافی مہنگا ہو گیا ہے بارہ روپے کا جمپ تو مہنگائی پہ بڑا برا اثر پڑا ہے لوگ جو ہیں ہر چیز جو بھی خریدنے آپ جائیں وہ مہنگی مل رہی ہے تو اسے عوام کو رلیف ملنے کی بجائے ان کی چیخیں نکل گئیں دیکھیں کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کوئی بھی آدمی ہم انسان ہیں ٹھیک ہے انسان انسان ہی مسئلے حال کرتا ہے ٹھیک ہے اور بندے کے آپ کو اگر ایک دن دے دیا جائے اس پاکستان کو لولے لنگڑے پاکستان کو آپ کو دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے آپ ٹھیک جن کے حوالے بیرہ بارہ روپے کا جمپ کبھی نہیں آیا چالیس سال میں ایک روپے کھاتا ہے دو تین روپے تک چار پانچ تک بارہ روپیز کا جمپ سمجھیں ایک گھر کو اگر لوٹ لیا جائے اس کا صفایہ کر دیا جائے اس کو گراج دیا جائے اس کا ملیہ میٹ کر دیا جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے کافی وقت لگتا ہے پیسہ لگتا ہے ہر چیز لگتا ہے جب آگے ہم آئی ایم ایف کو ہر چیز بیج چکے ہیں بک چکے ہیں پہلا پاکستان اب اس کو اب کیا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی تھا تو دو مینے پہلے چلے جاتے یہ ڈالر نام ہی گا ہوتا انفلیشن تھوڑا نورمل رہتا یہ تو مانتے ہیں آپ کے یہ بھی نہیں مانتے نہیں یہ بات آپ کے ٹھیک ہے جانا آئی ایم ایف کے پاس ہی ہے اور آپ کے مطابق یہ سارا لوٹ چکا ہے اوکے اس پر ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں آپ کی باندھ مال لیتے ہیں تو آئی ایم ایف کے پاس پہلے چلے جاتے ہیں مہینہ دو تو یہ پولیسی جو ہے اس طرح نہ ہوتا بارہ روپے کا جامپ نہ جاتا دیکھیں انسان ہے وہ بھی کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں انسان سے گلتی ہوتی ہے اس گلتی کا خمیادہ پورے عوام کو بھگتنا پڑے گا دیفنیلی بھگتنا پڑے گا چلیں بہت شکریہ آوکا کیا نام ہے آوکا آمیر آمیر صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں ہوتل پہ کام کرتا ہوں آمیر صاحب مہگائی تو اب نہیں رہی حلاد بہتر ہو گئے ہیں آپ سفر کر سکتے ہیں بڑی اسانی سے ٹرانسپورٹیشن بھی سستی ہو گئی ایڈیوکیشن بھی سستی ہو گئی دوائیاں بھی سستی ہو گئی اور ٹیکس بھی کم پڑ گیا اور ڈالر بھی سستا ہو گیا تو آج خوش ہوں گے بڑے کونسی خوش ہے کوئی خوشی بھی نہیں ہے ڈالر سستا ہو گیا ہے پتہ نہیں تکریباً 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 سستا ہو گیا سستا ہو گیا سہی کہہ رہے ہیں سہی کہہ رہے ہیں سہی کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں تو اب سستی ہو گئی ہیں تو آپ بڑے خوش ہوں گے آپ تو خوش ہے آپ کے سامنی ہے اب نجائے تزاوزاد بھی شروع کر دی اب یہ دکان دار ہیں سارے اندر پریشان ہیں اب یہ دیکھیں نا ساتھ بورڈ لگے ہوئے ہیں اب ان کو بھی اتار رہے ہیں اب بورڈ کا چلو جو بڑے ٹیکس تو دیتے ہیں ان کو پکڑے نا مہنگائی کا کیا کریں گے مہنگائی کا مہنگائی کا وہی نظر آ رہا ہے مہنگائی ایک چیز ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی تو وہ کرایا اپنا دور پر پٹرول مہنگا ہوتا تو کرایا دوسری چیزیں مہنگی ہوگی اران رو پر ڈالر کا جمپ ہوگا تو یہ تو اس کا مطلب دور پر کی بجائے کرایا تو اب کبھی مہنگا ہوگا پانچ یا دس پر بڑھاتے تیک سواری کی پیچھے ڈالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں گھی کی قیمتیں بڑھ گئیں چکن کی میٹ کی ہر چیز آم آدمی کو نہیں چیڑیں گے آم آدمی پہ مسئلہ ہے نا گریب سے گریب تار ہوتا جا رہا ہے آج چوٹری ناز بھی ہو کی ہے نا میٹنگے لیکن ہوگی ہے دولر بڑھ رہی ہم کردے میں دلے جا رہے ہیں ہم کردے میں دس رہے ہیں ہم کردے میں جا رہے ہیں تو ہمارے کم میں ہم ایزادی ملے گی کردے سے اپنا دو سال چاہیے چونتی چلا گیا ہم تو تیس کروڑ ڈالر نیچے پھر چلا گیا اللہ ہم کا پھلا کرے اثر مسئلہ یہ ہے اثر مسئلہ یہ ہے کہ کس طریقے سے کس طریقے سے ان سارے معاملات کا کوئی حل لکھالا جائے اور ادر وائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو طبقہ آپ کو ادھر بیٹھا بھی نظر آئے گا ان کے مسائل بھی ہوں کے ساری بات ہے تجاوزاد کے خلاف بڑے پیمانے پر اپریشنز بھی جاری ہیں لیکن سامنے کے ہم کیا آلے ہوں کے ڈالر کا بڑھ جانا ساری چیزوں کو بڑھا دیتا ہے ساری کرنسیز بڑھ جاتی ہیں ہمیں کھوٹ بازی کام کرنے والے دالر کے بارے نہیں ہمارے بارے میں بڑھ پوچھے نام مہنگائی بڑھ گئی گریب بندہ کی سر پہ جائے کیا کریں مشکل ہو جاتا ہے گزارہ آپ کتنا کمالے تھے ایک دن میں مینے کا کتنا ہو گیا کیسے کرتے ہیں گزارہ مکان کرائے گا مکان اپنا ہے میں نے بھائی سے پکڑے گزارہ کر لی گا گیس کی قیمتیں بڑھ گئی گیس کے بعد آپ کا بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہر چیز کی میں گئی ہو گیا ڈبل ڈی پر ریٹ ہو گیا انکم آپ کی دس ہزار پہ کھڑی ہے اور آپ کو اس کا مطلب ہے کہ ہر مہینے دس ہزار اور لینا پڑتا ہے دس ہزار کا ڈیفیسٹ آپ کو خسارہ ہر مہینے فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ تو مکروز ہو گئے ہوں گے مشکل صورتہ آلہ جی کیا آلہ ہے آپ کے کیسے ہیں جی کیا کرتے ہیں آپ کتنا کمال لیتے ہیں آپ ہمارا یہی کوئی دو پانچ ساتھ سو دی اڈی لگا لیتے ہیں بس بہت مشکل سے وہ بھی اسلام علیکم کیا آلہ ہے آپ کے ڈالر مہینگا جلیبیاں دے نہیں مہینگی یہ کرتی ہیں نہیں جلیبیاں دے اوہو ریٹ ہے گا کی وجہ ہجی دکھتے فیلال اوہوی ریٹ جال رہے گا ہے جو یہ گیا ہے اوہوی ریٹ جال رہے گا ہے اثروائز ہرش ہے مہینگی ڈالر مہینگی یہ ہوئی ہیں لیکن جلیبیاں دے ریٹ فیلال دے ہوئی گیا چلو شکر ہے بہت اچھی بات ہے جی کام از کام پانی باندھ ہو گیا آج پتہ نہیں کیوں کہ اندھے نے پانی باندھ گار دیتا ہے پانی پورید گاند آج پانی نہیں آرہا کوئی آہ پانی نہیں آرہے گا پچھرے پانی نہیں آرہا کن سوپہ پانی دے مسئلہ پانی آئے سویرے جنابی آلا ایک پانی دے دو جاگ لینڈ ہواسطے وی کاروی دگانہ پی رہے ہیں پانی یہ تھے بلکل نہیں ایک کترہ پانی دا نہیں آرہا سویرے پانی لب کے لیا کے دو گھنڈے خجل گھوار ہو کے پیر اجلے بیاں سوڈا پھر بنایا ہے تھی ان پانی دا پانی دے انک شاٹنگ کی کہ پانی ایک کترہ ہے دگان جے میں کہنا باروں لب کے جاگ جاگ لیا کے دگان دارانو پانی دے رہے ہیں ایک ایک جاگ گلاساں سوڈا پانی دے پانی دے پانی دے پانی دے پانی دے بلکل بھی بڑی خطرناک سوڈیوشن ہے جی اس پہ بھی لازمی طور پر مطلقہ اداروں کو جو حرکت میں آنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے مسائل جو ہیں انہیں حل کیا جا سکے اور مسئلے جڑے ہوئے ہیں سارے انٹرلنگ نے اور یہ مسائل جو ہیں اس قدر ہیں کہ اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا علی صاحب علی صاحب یہ مہنگائی جب بڑھتی ہے ڈالر بڑھتا ہے تو آپ جیسے خوبصورت انسان پر بھی اثر پڑتا ہوگا ایسا ہی ہے نا تو مہنگائی کے اثر سے کتنا ڈیمیج ہوتا ہے آپ مہینے کا کتنا اندازن کمال لیتے ہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں اندازن یہ تو اللہ پاک کی دین ہے جتنا مردی کمال لیتے ہیں اندازن کو ایوریج نکل سکتی ہے کہ یار اتنا ایساب نہیں کیا مہنگائی جب بڑھتی ہے تو پھر آمدن چیزیں پھر مہنگی بیجتے ہیں جب ہمیں پیچھے سے مہنگا ہوگا ڈالر مہنگا ہوگا وہ کہتے ہیں ڈیوٹی ٹی ایک جوتا جو آپ بیج رہے ہیں یہ ڈیوٹی ٹی ایک ٹو فیفٹی کا بیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پچھلے سال آپ کتنے کا بیج دیتے ہیں ٹو فیفٹی کا بیج رہے ہیں وہ ریٹ بڑھ گیا کشما کی پرائز وہی ہے آپ اتنا ہی پھر کمال رہے ہیں پھر ہمارا مارزن کام ہو جاتا ہے آپ کو جو پیچھے سے پھر ملتا ہے اس میں مارزن کام ہو جاتا ہے مہنگا بیجنا وہ کو مہنگا ہی پڑتا ہے نہیں وہ یہ ہے مارزن کام ہو جاتا ہے یہ مہنگا ہے اب پچھلے سال بھی ڈیوٹی کا بیج رہے ہیں وہ اس کا ریٹ بھڑ گیا پیچھے سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آپ کی انکم میں فرق پڑتا ہے ہماری انکم میں فرق پڑتا ہے اگر اگر آپ اسے مہنگا بیچیں گے تو کسٹمر آپ سے لے گا ہی نہیں نہیں لے گا وہ آگے چلے دیں گا پھر ہر دکان تار کی کوشش ہوتی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ جوڑے بکس ہیں آپ کو کتنا فرق پڑا اس سال جب آپ نے یہ مال خرید ہے اور پچھلے سال جب خرید ہے تو کتنا آپ کو ایکسٹر پی کر کے خریدنا پڑا ہے ہم نے کہی چالی تیس چالی سروے کا فرق پڑے گئے ہیں ایک جوتے پیچھے کافی فرق ہے یہ تو یہ تو کافی بڑا بڑا مارجن ہے اسلام علیکم سر کیسے آپ کھریے سے ڈالر سستہ ہو گیا بہت سستہ ہو گیا سستہ سستہ ٹرانسپورٹیشن سستی صحت سستی تعلیم سستی دعائیں سستی بستے سستے ہر شہ سستی ہو گئی تو آپ خوش ہو جائیں گے میرا خیال ہے زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی زندگی آسان ابھی نہیں انشاءاللہ ہو جائے گی یہ انفلیشن اور یہ مہنگائی کا جن کابو میں آپ یہ اکثر اخباری لینگویج میں پڑھتے ہوں گے شروع سے اور یہ اسی طرح کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں یہ تو شروع سے ہو رہا ہے آج نہیں بات نہیں پہلے بھی مانگائی بڑھتی ڈالر کا بارہ روپے جمپ پچھلے چالیس سال میں پہلے کمی نہیں ہوا ابھی تک نہیں اب بات چاہا ہے ابھی کتنے کا 30 روپے کا ہو گیا 137 کا اچھا کل تک تو 30 کا تھا 39 کا تھا آت کل بلکہ 26 کا مارکی ریٹ تھا مجھے نہیں پتا کہ اتنا بڑھ گیا ہے بارہ روپے ایک رات میں مارکیٹ میں ویسے بھی گاگ نہیں ہے کسٹمر بلکل نہیں ہے اس کی کیا بجائے یہ نہیں پتا کہ لوگوں کے اپنے کھانے بینے کھرچے پورے نہیں ہو رہے تو مارکیٹ میں کیسے آئیں گے مانگائی بڑھ گی ہے جن کی سیلری بڑھی ہے بلکہ آمدہ نہیں بڑھی میں گائی بڑھ گی جو کاروبار کار رہے تھے ان کی کاروبار میں کمی آ گئی ہے کمی کی بجائے ان کو پڑا فٹ کھانبانا شروع ہو گیا بہت شکریہ آوکا جی یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں جی اور اس ساری صورتحال میں لوگوں کا گزارہ جو ہے اسلام علیکم ساہر کیا لے آوکے 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 ایلمرڈ کیدھر ہے ایلمرڈ تو کانتے ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ کہ مہنگائی بہت زیادہ جب ہو جاتی ہے تو تمہیں ملتا ہے یہ گھر دینا پڑتا ہے زیادہ دینا پڑتا ہے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ جوں کے تو ہیں اور ان سارے مسائل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں عجیب و غریب انکشافات بھی ہیں ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ڈیاری لگانے لوگ آ جاتے ہیں اور ڈیاری لگا کے چلے بھی جاتے ہیں یہ صورتحال ہے لیکن بہت ساری باتیں یہاں بھی کرنا باقی ہے اسلام علیکم بڑے صاحب کیا لیں ہوگی سید کیسی ہوگی بڑے صاحب ڈالر تو بہت سستا ہوگیا ساٹھ روپے پہ آگیا ڈالر سستا ہوگیا بہت سستا ہوگیا بہت سستا ہوگیا بہت سستا ہوگیا ساٹھ روپے پہ آگیا چالیس پہ جانا ہے مجھے پتا ہے ایک ساٹھ روپے پہ آگیا ایک ساولی ساٹھ بھی نہیں آسا ایک ساٹھ پہ جائے گا نہیں خالی ساٹھ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چالیس پہ جائے گا نہیں خالی چالیس پہ نہیں نہیں کبھی نہیں آئے گا کیوں 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 اللہ why کہ اسلام علیکم نہیں آپ حق میں بات کریں میں نہیں کہہ رہا آپ کریں مجھے یہ بتائیں کہ ڈالر تو بہت زیادہ سستہ ہو گیا وہ تو میرے خیال میں ایک سو چالیس پہنٹالیس تک مہنچ گیا ہو ہے سہنتیس پہ آگیا ایک سو سنتیس پہ ہو گیا تو علا کرے ڈالر آجائے ساٹھ پینسٹھ روپیاں تو پھر کام چلے گا انشاءاللہ ایک سو ساٹھ پینسٹھ نہیں خالی ساٹھ پینسٹھ اللہ کیوں میں کہہ رہا تھا وہ تو ہو گیا ہو ہے آپ کو نہیں پیتا نہیں وہ نا انشاءاللہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا کبیلہ ہم کا کام دے سے کام دے سے کام دے کوئٹا سے ہے کاکڑ ہے کوئٹا سے اچھا کاکڑ کبیلہ ٹھیک ہے کیا ہلیں خانساب آپ ہی کوئٹا سے ہو ہوں ٹھیک ہے کبیلہ ملے جی آج میں